بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارمان صابر آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ویلوکس علم جفر کی بنیاد پر پاکستان کی حالات سے متعلق بات کریں گے اکبر سردی صاحب میرے ساتھ ہیں اکبر سردی صاحب کا بہت بہت شکریہ ویلوکس میں پہلے بھی آئے ہیں اب بھی میں نے ان کو دعوت دیئے کیا ہے ہمارے پروگرام میں آئے ہیں اور اب ہم یہ ہفتہ وار سیگمنٹس کریں گے اکبر بھائی کے ساتھ اور مختلف جو واقعات ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت خاص طور پر جو سیاستدان ہیں اور سیاست سے متعلق املے جفر کی بنیاد پر کیا ہونے والا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی بھیجئے گا ضرور اور آپ لوگوں کے سوال بھی ہم اپنے پروگرام میں لیں گے اسلام علیکم اکبر بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو پاکستان ہے جو نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور بہت عرصے سے گزر رہا ہے تو وہ ابھی بھی گزر رہا ہے حالات جو ہیں معاشی حالات خاص طور پر بہت دگرگوں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مہنگائے کی چکی میں پسے چلے جا رہے ہیں کوئی صورت ہے نکلنے کی سر اگر علم جفر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ علم جفر کیا کہتا ہے موجودہ حالات کے حوالے سے کہ حالات کا بہتر ہوں گے اور کو بچے ہوں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو حالات جو چل رہے ہیں یہ جنہی کچھ عرصہ مزید رہیں گے کچھ عرصہ کتنا آج کچھ عرصہ سمجھیں کہ سال ڈیڑھ سال کا عرصہ یہ رہیں گے اور اس سال ڈیڑھ سال کے عرصے میں کافی معاملات جنہی نپڑ جائیں گے جنہی کلیر ہو جائیں گے اور اس میں جنہی بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہوں گے جو کہ نہیں آ رہے ہیں گزشتہ دن اس سے آپ پیرڈ دیکھ رہے ہیں کہ غریب بندہ جو ہے دن بدن نیچے جا رہا ہے اور رازنی ڈکیٹیاں اور یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں یہ سب کیا ہے کہ بھوک ہے فلاس جہاں بلکل ایسی ہے بھوک ہے فلاس ہے ورنہ ضرور ہی نہیں کہا ہم نے تو ایسے نوجوان بھی دیکھے جب انہوں نے پکڑے وہ ڈکیٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو پکڑا تو پڑے رکھے نکلائے کہ وہ اتنے اتعالی میں ان کی کیوں یہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مجبور ہے گھر میں کچھ نہیں ہے کام نہیں ہے نوکری نہیں لیکن اب یہ جو سال چل رہا ہے دوہزار چوبیس اس کے انڈ سے حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے اور دوہزار پچیس کے درمیان میں انشاءاللہ العزیز آپ کافی حد تک پاکستانی حالات میں یعنی بدلاؤ دیکھیں گے اور بدلاؤ بھی اچھا ہوگا اور پوزیشن بھی اچھی ہوگی اور کافی حد تک معاملات جنہی نپڑ جائیں گے جنہی بہتر ہو جائیں گے لیکن اکبر بھائی ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے آئی ایم ایف پھر وہ سخت شرائط رکھے گا اور سخت شرائط جو ہے وہ اگلے سال پھر لاغو ہو جائیں گی اور وہ لاغو اگر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے والا ہے بجٹ آ رہا ہے بجٹ میں نئے ٹیکسز ہو سکتا ہے لگیں گے اور اگر نئے ٹیکسز لگتے ہیں تو وہ بھی ایک طوفان ہوگا مہنگائی کا مہنگائی کی پچکی میں جو لوگ پیس رہے ہیں ان پر تو یہ مزید بوجھ ڈالا جائے گا ٹیکسزوں کا اور یہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ غریبوں پر ہی ڈالا جا رہا ہے تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے اس سال کے آخر تک جو ہے وہ معاملات بہتر ہیں لیکن کچھ حد تک جنہی معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے اور اس کے بعد جو نیا سال دوہزر پچیس آئے گا اس کے درمیان سے ایک بار پھر ایک جنہی جٹکہ لگے گا عروش پہ جانے کے لیے دوہزر پچیس پہ جی دوہزر پچیس کے درمیان میں اس میں ایک جٹکہ لگے گا آستے آستے یہ جنہ اس مسائل اور اس پرابلم سے باہر ہوتے جائیں گے اور کافی حد تک جنہی بہتری کے اثار ہو جائیں گے لیکن فیل وقت موجودہ وقت ہمیں یہی نظرات جسے گھٹن ہے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ سب ہوگا ایک میری بات آپ یاد رکھے گا پاکستان جو نے اس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے مہربانی ہے اس پر آپ دیکھیں کس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں لیکن دیکھیں پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو پوزیشن چل رہی ہے نا یہ جو موجودہ پوزیشن سخت ضرور ہے لیکن آگے اس میں بہت بہتری بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو علم جفر کی بنیاد پر ایک سال کے بعد سے جو ہے وہ پھر پیہ چلنا شروع ہوگا ملکل چلے گا تو پھر جو ہے کاروبار اور لوگوں کے چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جانے شروع ہوں گے ابھی ایک سال کا ٹائم جو ہے وہ مزید اکبر بھائی کہتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ ایک سال کا جو ٹائم ہے وہ ابھی سختی کا ہی ہوگا اور پاکستانیوں کے لیے اور یہ جو ہے ٹائم اس میں کوشش کر رہا ہے پاکستان نکلنے کے لیے اپنی جو حالات ہیں معاشی حالات لیکن اس کو ابھی ایک سال لگے گا تو ایک سال جو ہے وہ مزید ابھی انہی جو ٹیکسس ہیں اور جو مہنگائی ہے اس چکی میں جو ہے وہ ابھی مزید پسنے ہیں اور ایک سال کے بعد بھی ترقی کا عمل شروع ہوگا تو بہرحال ترقی کا عمل شروع ہوئی چکا ہے ایک طرح سے کیونکہ اگر پاکستان نکلے گا ایک سال کے بعد تو اس کی اقتداد تو آج سے ہی شروع ہے اور حکومت جو ہے وہ رہے گی یا نہیں رہے گی اس کے بارے میں کیا ہے علم جفرک کیا کہتا ہے اسی حکومت میں جو ہے وہ ترقی کا عمل شروع ہوگا یا نئی حکومت آئے گی اور وہ ترقی کا عمل شروع کرے گی اس پر ہم اگلا بھی لوگ کریں گے اور تب تک کے لیے جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں اگر جو سوالات ہوں علم جفرک سے متعلق یا پامیسٹری سے متعلق تو وہ ضرور بھیجے گا اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ ان کو جو ہے سیلیکٹڈ سوالات جو ہوں گے ان کو ہم لیں گے اپنے پروگرام میں اور وہ اکبر وائی کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات لیں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک میرا چنال ارمان صاحبی ویلوگ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مربانی سبسکرائب کر لیجئے گا اکبر وائیب کا بہت بہت شکریہ ویئرز آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ